سپریم کورٹ ایڈوکیٹ جنرل سن نے کراچی کی صفائی کے لیے تیس اگست تک وقت مانگ لیا چیف جسٹس نے بات ہائی لینڈ نالے پر قبضے ختم کرانے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں تجابوزات اور نالوں کی صفائی سے متعلق کیس کی سماد ہوئی چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا اگر سندھ حکومت نالوں کی صفائی کر رہی تھی تو انڈی ایم میں کیوں آیا ایڈوکیٹ جنرل سن سلمان طالب الدین بولے پتہ نہیں کیوں آیا مشینری ہماری لوگ ہمارے ایڈی ایم میں کا صرف ایک سپر وائزر کھڑا ہوتا ہے جسٹس ایجازو لحسن نے ریمارکس دیئے کہ آپ چاہتے ہیں ہم ایڈی ایم میں کو کام کرنے سے روک دیں ایڈی ایم میں جاپان نہیں پاکستان کا ہی ادارہ ہے ایڈوکیٹ جنرل نے صفائی کے لیے تیس اگست تک کا وقت مانگ لیا چیف جسٹس نے کمشنی کراچی کو ہدایت دی ہے کہ بات آئیلینڈ نالے پر قبضے کو ختم کرائیں خالد بن ولید روڈ اور کلفٹن روڈ پر سارے درخت کار دیئے گئے شہر میں درخت بھی لگائیں اور انگی روڈ پر تجاوزات اور دن کی آوقات میں ہیوی ٹریفک سے متعلق خاتون کی درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے کمشنی کراچی کے ایم سی اور دیگر کو نوٹسز جاری کر دیئے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری نے کسٹم کلپ کے انہیدام کے خلاف نظر سانی کی درخواست بھی مسترد کر دی